کبھی آپ جس کے پاس ماں ہے خوشتصیب ہو جس کے پاس ماں ہے جس کی ماں نہیں ہے اس سے پوچھو اس کو کتنا یاد آتی ہے کبھی ایسا ہوا ہوگا زندگی میں کہ آپ تک پریشان ہوں گے کسی وجہ سے اور رات نین نہ آ رہی ہو اور اپنی ماں کے پاس گئے ہوں گے کہ ماں جی بیمار ہوں ماں جی پریشان ہوں کاروبار کا پرابلم ہوں گے فلا چیز میں پھز گیا ہوں تو کیا ماں کروڑ بدل کر سو گئی تھی ماں کی نیند اڑ گئی تھی ماں نے سینے لگایا تھا کہ بیٹا گھورا نہیں میں ہوں اور ماں نے دعائیں شروع کر دی ایسا ہی ہے نا یہ ہوتی ہے ماں ہم سے زیادہ تکلیف میں آ جاتی ہے پھر بھی ماں کی قدر لوگ نہیں کرتے لیکن سچ بتاؤ کبھی رات کو مستر سے اٹھ کر میں اس کی بارگاہ میں چلا جاؤں جو میری ماں سے بھی کئی گناہ زیادہ چاہنے والا ہے اور اس سے کہوں مولا پریشان ہوں مولا تکلیف میں ہوں بیماری میں ہوں کرزے میں ہوں مدینہ جانا ہے انتظام نہیں ہے جو پرابلم ہے کہو نا اس سے کیا وہ اس کی رحمت تمہیں اپنے دامن میں تمہیں نہیں چھپائے گی یقیناً کروں گا دل سے دعائیں کرنا سیکھو اکیلے میں رب سے باتیں کرنا سیکھو آنسو مہانا سیکھو اس کا مزہ یہ اور ہے ادھر ادھر دھکے کھاتے ہو نا سارے دھکے ختم ہو جائیں گے اگر اللہ کی بارگاہ میں سر چکا لوگے اللہ کرے میرے بے رب جملے ہیں میں شاید صحیح بات بھی نہیں کر پا رہا بس جو کیفیت ہے وہ بیان کر رہا ہوں اللہ کرے اس سے کچھ آپ حاصل کر لیں اور یہ چیزوں کو ایڈاپٹ کریں اس کا لطف بہت ہے کبھی آپ